اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹ ٹوڈے آور ٹاپک از انڈیجیسٹن انڈیجیسٹن جو سمپلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میدہ جب کمزور ہو جاتے ہیں اس کی ناروز وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں تو انڈیجیسٹن ہو جاتی ہے تو انڈیجیسٹن کیوں ہوتی ہے ناروز کیوں کمزور ہوتی ہیں یہ ہم جاننے کوشش کریں گے پہلا تو یہ ریزن ہوگی کہ ایریکولر فیڈ اب میں یہاں پہ اینیمل کے بارے میں بتا رہا ہوں ایریکولر فیڈ کیا ہوتی ہے کہ اب سپوز کہ ایک جانور کا سکیجول بنا ہوا ہے کہ صبح آٹھ بجے دینی ہے اور شام کو آٹھ بجے خوراک دینی ہے تو ہم صبح آٹھ بجے کی وجہے گیارہ بجے دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایریکولر فیڈ ہو گئی اور ایکسٹر فیڈنگ بھی اس میں آ سکتے ہیں ایکسٹر فیڈنگ اگر ہم کرا دیتے ہیں اس کو سپوز دو کلو اس کی ضرورت ہے ہم تین کلو کھلا دیتے ہیں یا چار کلو کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی ایکسٹر فیڈنگ ہوگی سرڈن چینج آپ فیڈ بلکہ ہم اس کے خوراک سکیجول چینج کر دیتے ہیں یا ہم اس کو وندہ کھلا رہے ہیں تو اس کو سب چارے پہ لے آتے ہیں یا موسم میں چینجز آئی ہیں لائک گرمیوں میں سردیوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردی سے گرمی میں موسم جا رہا ہے تو اس کو انڈیجیسن ہو جائے گی اور اگر کوئی جانور پلاسٹک کی سٹاف کوئی چیز بھی کھا لیتا ہے پلاسٹک کی یا انٹی بائیوٹک وغیرہ ہم اس کو لگاتے ہیں تو تب انڈیجیسن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو اچھا تو ہمیں یہ پھر ہمیں یہ ملوم کرنا ہوگا کہ یہ واقعی انڈیجیسن ہے یا نہیں ہے اس کے لئے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ انڈیجیسن ہے یا نہیں ہے اس کے لئے کچھ سائن اینڈ سیمٹم ہوتے ہیں جیسے کہ جانور جو ہےنا اپنا کھراغ کھانا کام کر دے گا سپوز وہ پانچ کلو کھا رہا ہے ڈیلی کی تو تین کلو پہ آ جائے گا یا چار کلو پہ آ جائے گا اس طرح کا ایک سائن اینڈ سیمٹم وہ شو کرے گا سائن اینڈ سیمٹم جو ہےنا کسی بھی بیماری کو لائگنوز کرنے کے لئے وہ ضرور ہی ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا چلنا چاہیے ملک پروڈکشن جو جانور دودھ دے رہا ہے تو وہ ملک پروڈکشن اپنی کام کر دے گا سپوز وہ تین کلو یا تین لیٹر روز کا دے رہا ہے ایک ٹائم کا تو دودھ لیٹر پہ آ جائے گا یا ایک لیٹر پہ آ جائے گا یا ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جانور ہے نا سوست دکھائی دے رہا ہے ملنب یہ ایکٹیو نہیں ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چوگالی نہ کر رہا ہو جو رومینٹ اینیمات ہوتے ہیں وہ عام طور پر چوگال ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور ہے نا وہ خوراک کھانے کے بعد چوگال ہی کرتے ہیں اپنے موں کو ہلا رہے ہوتے ہیں اور اس میں جھاگ بن رہی ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریگر کی ڈیشن ان کیس او انڈیشن وہ ریگر کی ڈیشن نہیں کر رہے ہوں گے اور کچھ کیسے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انڈیشن کے کچھ کیسے جیسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیاریا ہو جاتے ہیں انیمال کو ڈیاریا اگر ہو جائے تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انڈیشن ہے اب میں نے یہ سمرے دیا چھوٹی سی جیتا کہ سٹوڈنٹ کو ایزلی سمجھا جائے ویسے یہ لیکٹر ہے تھوڑا لینگتی تھوڑا ڈیٹیل میں ہے لیکن اگر سٹوڈنٹ کے لئے ٹیم نہیں ہے اتنا زیادہ تو پھر یہ ایزلی سمجھا سکتا ہے اس کو ٹوڈی پوینٹ بات کیا ہے میں نے اب میں ٹریٹمنٹ بتاؤں سپوسز اگر انڈیشن ہو گئی ہے تو ہمیں کیا ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے انیمال کی انیمال کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے ہمیں سٹومک پوڈر چاہیے دو سو گرام سٹومک پوڈر ہم اس کو چار دن کے لئے دیں گے میرے کہ ہم اس کو دو سو گرام ڈے لے دیں گے تو چار دنوں میں دو سو گرام ایک دن دو سو گرام دوسرے دن ایسے کر کے اب میں یہ بتاؤں کہ اگر کسی نے سٹومک پوڈر خود بنانا ہو تو کیسے بنا سکتے میں نے یہاں پر کمپوزیشن دے دی ہے کہ سٹومک پوڈر کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس میں ایک ہو گیا سونف اور کالا نمک سفید نمک اور کلونجی اجوین اور زیرا ہو گیا ان چیزوں کو ہمیں میکس کرنے اور اس کو پیس دینا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو میکس کرنا ہے اچھی طریقے تو یہ ہمارا ہو جائے گا سٹومک پوڈر تینکیو ڈیر سٹوڈنٹ اگر کوئی بات میری سمجھ نہیں آئی تو پلیز کومنٹ میں مجھے گائیڈ کیجئے گا